بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے میرے تمام ویورس کو السلام علیکم میں ہوں مدنی تاہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی جو ہماری مختصر سی ویڈیو ہے وہ ایک ٹویوٹا لینڈ کروزر آرکے آر جیپ کے بارے میں ہے تو آئیے بات کو اپنی مختصر ہی کرتے ہیں دوستو آج کی جو ہماری گاڑی ہے وہ ٹویوٹا لینڈ کروزر جی ایکس فور پوائنٹ ٹو ڈی آرکے آر ہے بہت ہی صاف ستری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت موجود ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق مظفر آباد سیٹی مظفر آباد کی بتائی گئی ہے اس گاڑی کا جو موڈل ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 1991 کا بتایا گیا ہے یہ گاڑی ڈیٹیل کے مطابق ایک لاکھ کلومیٹر چلی ہوئی ہے فیول ٹائپ کے لحاظ سے اگر بات کریں تو فیول ٹائپ کے لحاظ سے یہ گاڑی ڈیزل پر ہے گیر یعنی کہ ٹرانسمیشن کے لحاظ سے یہ گاڑی آٹومیٹک ہے انجن اس گاڑی کا بلکل پرفیکٹ انجن ہے صاف ستری حالت کا اس گاڑی کا انجن ہے اس گاڑی کے انجن کی جو کپیسٹی بتائی گئی ہے وہ 4260 بتائی گئی ہے پاور فل اس گاڑی کا انجن ہے اس گاڑی کی جو ریجسٹریشن ہے وہ کوئٹا کی ہے ایکسٹیرئر کلر اس گاڑی کا گری ہے اور بہت ہی صاف سترا اس گاڑی کا ایکسٹیرئر کلر ہے اس گاڑی کے آپ کو بہت ہی سافستری حالت میں دیکھنے کو مل جائے گی اس گاڑی کا اگر آپ بیک دیکھیں تو آپ کو بیک بلکل لش کنڈیشن میں دیکھنے کو ملے گا سپیر ٹائر بھی اس کے بیک پر موجود ہے اور ایک روف سٹیر اس گاڑی کے بیک پر انسٹال کی گئی ہے بیک لائٹس اس گاڑی کی جو ہیں وہ بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہیں سافستری حالت میں ہیں اسی طرح اس گاڑی کا فرنٹ اگر دیکھیں تو فرنٹ بھی اس گاڑی کا صاف ستری حالت میں موجود ہے فوگ لائٹس اس گاڑی کے فرنٹ پر انسٹلڈ ہیں گاڑی میں ایک ائر سنورکل بھی انسٹلڈ کیا گیا ہے ٹائرز کے لحاظ سے اگر بات کریں تو ٹائرز بھی اس گاڑی کے صاف ستری حالت میں اچھی کنڈیشن میں موجود ہیں بات کریں اس گاڑی کے انٹیریئر کی تو انٹیریئر بھی اس گاڑی کا بالکل صاف ستری حالت میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سیٹس اس گاڑی کی اچھی ساف ستری کنڈیشن میں موجود ہیں انٹیئر کی فوٹوز تو اپلوڈ نہیں کی میں نے اس ویڈیو میں لیکن انٹیئر بھی اچھی کنڈیشن میں موجود ہے دوستو اس گاڑی میں چار فیچرز موجود ہیں جو کہ ائر کنڈیشننگ پاور سٹیرنگ الائرمز اور ایف ایم ایم ریڈیو فیچرز اس گاڑی میں موجود ہیں تو یہ گاڑی آپ کو مظفر آباد سیٹی میں دیکھنے کو مل جائے گی قیمت اس گاڑی کی جو ہے وہ 21 لاکھ بتائی گئی ہے تو اگر آپ نے اس کے مالک سے رابطہ کرنا ہے تو میں نے اس کے مالک کا رابطہ نمبر جو ہے وہ اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیا ہے جس کا لنک آپ کو میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو ضرور دبائیں اللہ حافظ